ہیلو اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں بہت شکریہ آپ سب کی پذیرائی کا ویڈیو دیکھنے کا جو لوگ پہلی مرتبہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن نبالیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ تمام خبریں پہنچتی رہیں اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جناب آج کی ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ نے پاکستان کرکٹ بورٹ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ دونوں کو ایک انویٹیشن دیا ہے اور انویٹیشن یہ ہے کہ آپ ورلکف سے پہلے تین ملکی سیریز کھیلیں نیوزیلینڈ آ جائیں اور یقین دور بہت اچھا انوائٹ ہے ایشن کنٹریز کے لیے جو کہ آپ کو آسٹریلیا کے ساتھ ہی جو ملک ہے نیوزیلینڈ وہاں پر ورلکف سے پہلے کنڈیشن سے اہمانگ ہونے کا ان پچنز پہ کھیلنے کا تجربہ ملے گا لیکن اب پاکستان کرکٹ بورٹ کا جواب ہے اس معاملے پر کہ وہ اس کے تمام معاملے کو ریویو کریں گے اور اس میں دو تین ایلیمنٹ ہیں جو بڑے آوویس ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایشیا کپ کھیلنا ہے جو کہ ٹینٹیٹیو ڈیٹس ہے سیلنکہ میں اور وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن یکم سے پندرہ اگست تک ہے ایشیا کپ شیڈیول اور پھر اگست کے بعد سوری ستمبر کے بعد یکم سے پندرہ ستمبر پندرہ ستمبر کے بعد پھر انگلینڈ کو آنا ہے پاکستان ساتھ ٹی ٹوئنٹی کھیلنے کے لیے اور ورلڈ کپ ہے جو شروعات اس کی ہو جائے گی مین راؤنڈ یا اس سے پہلے جو بات ہے وہ ستنہ اکتوبر ہے سو اب آپ کے پاس پندرہ ستمبر سے لے کر ستنہ اکتوبر کے دنمیان جو جیٹس ہیں وہ میں ساتھ ٹی ٹوئنٹی بھی ہونے اور کیا آپ کے بعد اتنا وقت ہے کہ آپ ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیل لیں سیمل کی جا سکے نیوزیلنڈ نوٹ آ بیٹ آئیڈیا کہ اگر آپ کے پاس ساتھ آٹھ دن بھی ہوں تو آپ نیوزیلنڈ پہنچ کر وہاں چند پیکٹس میچز کی طور پر اسے ملکی سیریز کھیلیں چاہے تین میچز ہوں اور پھر ایک فائنل ہو جائے بڑا آپ کو تین میچ مل لیں گے یا دو میچ تو ملی جائیں گے اور یہ پیکٹس میچ سے بھی بہتر ہوں گے چونکہ انٹرنیشنل سیریز ہیں اور پاکستان سے زیادہ مجھلتا ہے بنگلہ دیش کے لیے بہت فروٹفل ہیں اور ویسے تو تینوں ملکوں کے لیے سو اسٹیٹرز یہ ہے اس انوائٹ کا کہ اسٹیٹرز یہ ہے کہ آپ کو انوائٹ آگے بڑا آپ نے کہا ہے کہ ہم اس کو ابھی دیکھیں گے گوڈ اپرچنیٹی کو پاکستان اگر کوئی آؤٹ نکال لیں جو کہ پاکستان کریٹ بورٹ چاہتا ہے کہ ایک تو وہ شیڈیول اناؤنس ہو جائے یہ دو طرح سے ہوگا ایک تو آپ کو جو ہے نا وہ ایش ایگر کے شیڈیول کے انتظار ہے اور پھر آپ کو انگلینڈ کے شیڈیول کی کنفرمیشن کا بائی دیوئے آج جو ٹوم ہیریسان ہے انگلینڈ کریٹ بورٹ کے چیف ایڈ ایکٹیف جنہوں نے اس معاملے کو رمید آجا کے ساتھ ملکے ڈن کیا تھا انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا لیکن وہ بھی جون تک تو ہیں تو اب پاکستان کریٹ بورٹ صرف منتظر ہے انگلینڈ پاکستان کے شیڈیول کی فائنلائز ہونے کا اور اس کے بعد پھر ٹیم منیجمنٹ سے پوچھیں گے کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ میچز کھیلے جائیں یا آپ اسٹریلے جا کے کھیلنا چاہیں گے سو اب ان دو معاملات کے بعد ہی اس بنگلہ دیش پاکستان اور نیوزیڈنٹ ٹرائی سیریز کی کنفرمیشن ہوگی ایڈ دا مومنٹ انویٹیشن ہے ریویو ہو رہا ہے لیٹس سی کہ اب اس کے اوپر کیا کام ہوتا ہے جیسی کو اپڈیٹ ہوگی میں بتاؤں گا نیکس ویڈیو کے لئے کوئی سوال ہے تو بتائیے رات کی ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا